میرا سوال لباس سے متعلق ہے جو خواتین جاؤب کرتی ہیں ان کا ایک مخصوص ڈریس ہوتا ہے جیسے پینٹ کورٹ یا ٹی شرٹ اس ڈریس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب نماز پڑھے گی تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو پروپر ڈریس ہو صرف چہرہ کھول سکتی ہیں نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کھول سکتی ہیں اور بعض فقا کے نزدیک پاؤں بھی ظاہر ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی باقی پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہو اور ڈھکا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا چس لباس پہننا جس سے جسم کے آزا صاف ان کی بناوٹ جھلک رہی ہو تو یہ بھی ناجائز ہے ایسی کنڈیشن میں اگر نماز پڑھی تو وہ نماز بھی درست نہیں ہوگی تو اگر آپ نے ایسی چست پینٹ پہنی ہوئی ہے یا ٹی شرٹ بہت ٹائٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر عبایا لے لیں تاکہ کیونکہ ٹی شرٹیں جو آ رہی ہیں آج کل یا خواتین کی جو پینٹیں آ رہی ہیں اگرچہ جسم کو ڈھاپ لیتی ہیں مگر جسم کے آزا کا جو ابھار ہے وہ بلکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی ان کو چاہیے کہ وہ اب آیا کوئی اپنے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ ایسا ڈریس پہنے نہیں اگر آپ کو ٹی شرٹ پہننے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ بہت ڈھیلی ڈھالی سی کوئی ٹی شرٹ پہنیں آپ جو ایک ڈھیلی ڈھالی ہو اور پینٹ بھی ایسی ہے جو بہت ڈھیلی ڈھالی سی ہو اور خواتین کو چاہیے کہ وہ لباس نہ پہنے جو ہمارا مغرب سے جو ایک کلچر ہمارے ہاں آ رہا ہے اس سن میں آج سا آج سا ہیا ختم ہو رہی ہے جو ڈریس پروپر ڈریس مسلمان عورتیں اکثر پہنا کرتی ہیں وہی ڈریس پہننا چاہیے البتہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ پھر ایسی خواتین ایک آوائیہ رکھیں اپنے پاس اور جب نماز کا ٹائم ہو تو وہ آوائیہ پہنیں تاکہ جسم کے جو آزہ ہیں وہ جھلکیں نہیں اور مسلمان عورت کی جو حیاء والا کا جو انصر ہے وہ نماز میں پوری طرح